پاکستان کا قومی کھیل ہاکی گزشتہ چند دیروں میں خاصا جناب توجہ کا مرکز رہا اور بنیادی وجہ بنی پاکستان ہاکی ٹیم کی سیلیکشن کے معاملات اور پاکستان ہاکی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ اولمپیان منظور جونئر کا کہنا تھا کہ جو ٹیم منتخب کی گئی ہے اس میں فیڈریشن کی انتظامیہ جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے اس کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی کے رکون اولمپیان آیاز محمود صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی لیکن پاکستان ہاکی ٹیم کے کوج ایکمن سیکفائیڈ کچھ دن پہلے ہمارے شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام قیاس آ رہیاں ہیں اور سب ایک پیچ کے اوپر ہیں سیلیکشن کمیٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی انتظامیہ اور وہ خود اور وہ تمام چیزوں کو ایک لیڈر کی حیثیت سے لیڈ کر رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم یورپ کے دورے میں سپین کے ساتھ اس کے علاوہ ہولینڈ فرانس بیلجیم کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لے گی اور پاکستان ہاکی ٹیم کا یہ دورہ یورپ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو اس سال انڈونیشیا میں ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ پر شرکت کرنا ہے اور یہ ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ ورلڈ کپ کا کالیفائنگ راؤنڈ کہا جا رہا ہے اگر پاکستان ہاکی ٹیم ابتدائی چاہ ٹیم و مجھے کا حاصل کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے براہ راست کالیفائنگ کر سکتی ہے تمام صورتحال پر گفتگو کریں گے اور لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے گول کیپنگ کوچ اور پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے خدمات انجام دینے والے گول کیپر امران بٹ آپ کو خوش آمدیت کہیں گے شو میں اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے رائٹ فول بیک اماد بٹ سب سے پہلے جناب بات کریں گے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ایک بار پھر نئی حکومت آنے کے بعد اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ ایک بار پھر کھیلوں کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بہال ہو جائیں گے اور کھراری جو کچھ عرصے پہلے سابقہ حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ ختم ہونے پر سراپا احتجاج تھے ان کے لیے ایک امید کی قیرہ نظر آئی ہے امران بٹ صاحب آپ پاکستان انٹرناشنل ائر لائن میں اب جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے آپ آفس میں ٹرانسفر ہو گیا آپ کا تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہاکی کے حلقوں میں کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک بار پھر یہ امید ہو چلی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد کے ڈپارٹمنٹ باہر لو جائیں گے دیکھیں آج ہی اس نیوز کو میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے بڑی ہوپ ہے کہ ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ ریوائز ہو جائیں گے دوبارہ سپورٹس کے لیے جس کے اوپر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہماری سپورٹس جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے اگر آج میں پی آئی اے میں ہوں اور آفس ورک کے اندر کام کر رہا ہوں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں تو اس کا ریزن ہاکی ہے اور ہاکی کی بیس پہ ہی پی آئی اے نے مجھے لیا تھا اور اسی کی بیس پہ آگے انٹرنیشنل کھیلا آپ کا فیوچر سیکیور ہوتا ہے آپ کی چیزیں کافی سیکیور ہوتی ہیں اور ہماری ہاکی کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر یہ ڈپارٹمنٹل سپورٹ نہیں رہے گی تو ہماری ہاکی بہت زیادہ پرابلم میں چلی جائے گی اور اماد بڑھ صاحب آپ کی طرف آجاتا ہوں اور رائیڈ بول فل بیک کی پوزیشن پر آپ کھیلتے ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان کے لیے بھی آپ قدمات انجام دیتے ہیں تو آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اور اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ بند ہونا اور پھر ایک برتوہ ڈپارٹمنٹ شروع ہونے کی امید کیونکہ ہاکی کے کھراری جو ہے وہ ویسے ہی بیچارے وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں کیونکہ ہاکی میں صرف آپ کو ڈیلی آلاؤنس ملتا ہے میچ فیس آپ کو نہیں ملتی تو گزر بسر کیسے ہوتا ہے پھر جو یا یا بھائی میں لاسٹ کے سال سے نیشنل بینکو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو پرائم نیسٹر امران خان صاحب کی طرف سے جو نیوز آئی کی دپارٹمنٹ جو بلکل بند کر دیے جائیں گے تو یہ نیوز سن کے کافی جو ایک شوق تھا ہم سب ہاکی پلیئرز کے لیے اور جیسے کہ ہان صاحب نے پیادا کیا تھا کہ دو لاکھ نوکریاں دیں گے تو وہ ان کا ایک اور جو تھا انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو اس کی بجائے نوکریاں دینے کی بجائے انہوں نے پلیئرز کو جاپ سے فارغ کر دیا جیسے ہی مانی بھائی میرے سینئر پلیئر ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہاکی کی بیس پر ہمیں جو اچھی جاپز ملتی ہیں اور ہماری جو لائف آگے سپیور ہوتی ہے تو کافی پرابلمز تھی اب پی ایم شہباز شریف صاحب آئے ہیں ان کی آج نیوز دیکھی ہے تو بڑی ہاپ آئی ہے دوبارہ کہ نوکریاں دوبارہ بہال کی جا رہی ہیں اور آئی ہاپ کہ انشاءاللہ اس میں جو نوکریاں بہال ہوئی ہیں اس سے ہاکی میں دوبارہ ضرور بیتری آئے گی اور پلیئرز جو ہیں وہ اپنی کانسٹریشن وہ پوری رکھیں گے اچھا امران بٹساہب جو ہم ماضی میں بات کرتے ہیں پاکستان کسٹم ہو کی ایسی جو کی الیکٹرک بن چکا ہے یا مختلف بینکس ہو یا وابڈہ ہو وہاں پر لمبے عرصے تک کھلاری جو ہے وہ نوکری کرتے رہے اگر وہ قومی سطح پر خدمات انجاب نہیں دے رہے ہوتے تھے تو وہ صرف آتے تھے اور تنخواہ لے کر چلے جاتے تھے لیکن آپ کے لئے کتنا مشکل تھا جب ڈپارٹمنٹ بند ہوئے اور آپ کو کہا گیا کہ جی آپ ڈویٹی پر آ کر کام کریں لاما اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ پر آ کر خدمات انجاب دیں ورنہ پھر آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی اور آپ نے جناب وہی کیا لاما اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ پر آپ نے جو ہے وہ آفس جوائن کرنے کو مناسب سمجھا دیکھیں یا بھئی ایک سپورٹسمن کے لئے ایک فیڈ سے دوسری فیڈ میں جانا دیفنیٹلی مشکل ہوتا ہے اور کوئی آسان ٹاسک نہیں ہوتا کیونکہ ان دا پاسٹ جو چلتا ہے اس میں یہ ہی چلتا ہے کہ آپ نیشنل ڈیوٹی کے ساتھ بیزی ہو جاتے تھے یہاں اپنی ڈپارٹمنٹل ٹیم کے ساتھ بیزی ہو جاتے تھے لیکن جب پرائم نیسٹر آف پاکستان جو ہمارے پیچھے رہے ہیں انہوں نے جب بھی ایک لیٹر نکالے تو اس کے بعد جو ہم سب اپنے دپارٹمنٹل میں شیفٹ ہوئے ہیں لیکن ایز ای نیشنل ریپرزنٹر پاکستان کو ریپرزنٹ کیا ہوا تھا لوگ جانتے ہیں جس کی وجہ سے دپارٹمنٹ میں بھی گئے ہیں انہوں نے رسپیکٹ دی ہے عزت دی ہے اور ایز ای نیشنل ہیرو کی طرح ہی ہم لوگوں کو ڈیل کی ہے اور اس پہ سپورٹ کیا اور آساسا اندہ فیوچر آپ کو یہ بھی ایکسپیرنس لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اندہ پاسٹ اگر آپ دیکھیں تو شباز سینئر جو ہیں وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں منظور بھائی جو ہیں وہ سٹیشن مینجر ریٹائر ہوئے ہیں ناصر علی میں یہ وہ پی آئیے کے نام گنا رہا ہوں کہ جو ایک سٹیشن مینجر رہے ہیں اور ایک اچھی پوسٹوں پہ گئے ہیں اور یہ جسٹ بکاوز آف ہاکی گئے ہیں تو یہی کرائیٹیریہ چلتا آرہا تھا جب ایک دم سسٹم ڈسٹرپ ہوئے ہیں تو ایک دم ینگ پلیئرز بھی جب ایک دم ڈیوٹی پہ گئے ہیں تو ان کے لیے مشکل ٹاس تھا لیکن میں اپنی ائر لائن کو اس کا کریٹ یہ دیتا ہوں کہ ایسے نیشنل ہیرو انہوں نے ہم سب کو ٹریٹ کیا اور ایک بہت اچھی ریسپیکٹ دی تھی